حالی میں امریکہ میں ایک بڑا ہی عجیب اور ایک پریوک سامنے آیا ہے کئی اورگینک ڈیری کسان اس پریوک کے تحت گائیوں کے شریر میں ایک بڑا سا چھیت کر دیتے ہیں آپ نے شاید اس طرح کی گائیوں کو ٹی وی ای انٹرنیٹ پر دیکھا بھی ہوگا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ گائی کے پیٹ میں اس سراغ کی آخر وجہ کیا ہے دیکھنے میں بہت عجیب لگنے والا یہ سراغ دراصل میں آئیو بڑھانے کے لیے کارگار ہے ویگینکوں کے لیے گائی کے اندرنی حصے کی جاج کہننا بہت مشکل ہوتا ہے ایسے میں گائی کے شریر میں ایک سراغ کر دیا جاتا ہے ایک فسٹولیٹر گائی کا پیٹ باہری دنیا سے جڑا ہوا ہوتا ہے اس سراغ میں ایک پلاسٹک کی رنگ سے بند کر دیا جاتا ہے اور اس سرجری کے ایک مہینے بعد گائی پوری طرح سے سہج ہو جاتی ہے گائی کے پیٹ میں اس کڑے کو بنانے کے لیے کافی صاف مقصد ہے اس کے دورہ ویگینک گائی کی پاچن پرکٹریا کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں گائی کون سا کھانا بہتر طریقے سے پچا سکتی ہے اور کون سا کھانے میں اسے دکت آ رہی ہے یہ سبھی جان کر اس پرکٹریا کے دورہ پتہ لگائی جا سکتی ہے اس سے گائی کے پیٹ میں رہنے والے ویکٹیریا کے بارے میں بھی آسانی سے پتہ لگا جا سکتا ہے یہ فسٹولا گائی کے شریر کے جس حصے میں کھلتا ہے اسے ریومین کہا جاتا ہے گائی کو کھانا کھلانے کے بعد ویگینک کی فسٹولا شیس سے بنایا گیا راستے کا استعمال کرتے ہوئے یہاں پتہ لگاتے ہیں کہ شریر میں کھانا کس اس طر پر پچا ہے خاص بات یہاں ہے کہ گائی کی اس پرکٹریا سے وشلت نہیں ہوتی ہے اور آشتر جنک روپ سے گائی کے لیے یہاں کافی فائدے مند ہے مانا جاتا ہے کہ اس پرکٹریا سے گائی کی عمر کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے بیمار ہونے کی استثیت میں گائیوں کو دوا بھی سیدھے پیٹ کے راستے سے دی جا سکتی ہے اگر آپ کو ہمارے انفرمیٹیو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب